بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر بیکنگ نیوز اور بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس عمر اطاب بندیال کی جانب سے اہم ترین اعلان اور اس اعلان کے بعد عمران خان کی واپسی یقینی ہو گئی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ہائی کورٹ کی بھی اہم ترین کیس کے اوپر انٹری ہوئی ہے اور نظر جہا رہا ہے کہ حمزہ شہباز بھی آئندہ چند دنوں میں فارغ ہو جائیں گے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ نیوٹرز نے بلاخر امپورٹڈ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اس بڑی خبر کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان اپنے بھرپور آسابی کھیل کے ذریعے اس امپورٹڈ حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر تف ٹائم دے رہے ہیں اور عمران خان کبھی وکلا سے کبھی تاجر تنظیموں سے کبھی مزدور تنظیموں سے کبھی کسان تنظیموں سے روزانہ کی بنیاد پر خطاب کر رہے ہیں ملک کے اندر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور دوسری جانے بجڈ کے آنے کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کو لانے والے خود اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امپورٹڈ کا سر پہ سے ہاتھ اٹھانے کی جو اہم ترین اور بڑی وجہ ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر آج اہم ترین میں معاملے کی اہم ترین کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جناب معاملہ چل رہا ہے جو کہ ای سی ایل سے نام نکالے گی حکومت نے اس پر سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ نے لے رکھا ہے اور آج یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ ای سی ایل میں شامل افراد کا بیرون ملک سفر جو ہے وہ وزارت داخلہ کی اجازت سے مشروط کیا جائے اور اس حوالے سے متعلقہ کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے یعنی کہ اس حوالے سے جو بھی کورٹ بنتی ہے سیشن کورٹ ہے آئی کورٹ ہے یا پھر سپریم کورٹ ہے اور اس کے ساتھ اسی کیس کے اندر کچھ اہم ترین ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسس عمرتہ بندیال کے چیف جسس عجازل احسن کے کیونکہ یہ پانچ رکمی بینچ تھا عجازل احسن نے یہ کہا کہ جو ترمیم ہو چکی ہیں ای سی ایل سے نام نکل گئے ان کا کیا ہوگا نئے رولز نیب اور اپ فی اے سے مشاورت کے بعد بنایا جائیں کہ نام کس طرح سے نکالے جائیں گے اور چیف جسس عمرتہ بندیال نے اہم ترین ریمارکس دیئے کہ جو لوگ خود اٹھانے والے ہیں فائدہ ان رولز سے وہ ان رولز کے اندر کیسے ترمیم کر سکتے ہیں چیف جسس نے آگے جا کے یہ بھی کہا کہ ہم قانون کی حقمت چاہتے ہیں مقتدر لوگوں نے ای سی ایل کے رولز ہیں ان میں ترمیم سے فائدہ اٹھایا اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ کی جے اب میں وہ اعلان بتانے والا ہوں چیف جسس عمرتہ بندیال کا اس کو ذرا غور سے سنیے گا یہ اہم ترین ریمارکس ہیں اس سماعت کے اندر کے جناب موجودہ حالات منفرد نویت کے ہیں پارلیمنٹ میں اکثریتی جماعت اس وقت پارلیمنٹ سے باہر جا چکی ہے جی ہاں بالکل پاکستان طریقہ انصاف کے متعلق انہوں نے اشارہ کیا اور میں اس کا ایک بیک گرونڈ آپ کو بتا دوں کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان کے اداروں نے جب اس قسم کی غلطی کی انیس سو ستر کی دہائی میں یہ ہوا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو اکثریتی جماعت تھی یعنی کہ عوامی لیگ اس کو اس وقت اقردار سے روکا گیا پاکستان پیپس پارٹی کو آگے لائیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان دو لاخت ہو گیا آج بھی کچھ اہم ترین حلقے اس قسم کے جو خدشات ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسے ماحول میں کہ جب ملکی اکثریتی جماعت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اکردار سے باہر نکال دیا گیا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر بیچینی ہے اسی کے جانب چیف جسیس عمرتہ بنیال نے بھی چارہ کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اکثریتی جماعت ہے نام انہوں نے نہیں لیا لیکن اکثریتی جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بڑی جماعت پارلیمنٹ سے باہر جا چکی ہے اور اس وقت ملک کے اندر معاشی بہران بھی ہے ایکزیکٹیو کو اپنے اختیارات آئین اور قانون کی روشتی میں استعمال کرنا ہوگے چیف جسیس نے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ وہ نظر رکھیں گے اور کسی بھی ادارے کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے جو کہ یک طرفہ ہو کیونکہ یہ بڑے ہی مقصوص قسم کے علات ہیں کسی تحقیقاتی ادارے ایجنسی اور کسی ریاستی عضو کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ریمارک سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں چیف جسیس نے کہا کہ سرکاری ملازم اگر جو کسی سرکاری کام سے باہر جاتا ہے تو وہ ایک اور معاملہ ہے لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں کے نام ای سی ال سے نکالے گے اس معاملے کو وہ ضرور دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسیس اجازو الہسن نے جو دریافت کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں ان کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ حاصل کی گئیں آگے چل کے جسیس مونی بفتر نے یہ کہا کہ سمجھ نہیں آرہا کہ ملک کو کس طرح سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے تمام تر معاملات کے اوپر وہ نظر رکھیں گے سمجھ نہیں آرہا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے حکومت بہت کمزور وکڑ پر کھڑی ہے واضح بات کی بجائے ہمیشہ ادھر ادھر کی بات کرتی ہے یہ تمام تر ریمارکس یہ بڑے اعلانات اس بات کی طرف فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر غیر معمولی حالات ہیں اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایمپورٹڈ نے اس موجودہ حکومت کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اس کے جو دیگر ثبوت ہیں ان میں یہ بڑا ثبوت بھی شامل ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں جو کہ علاقہ ہونے جا رہا ہے اور وہاں سے پاکستان کے گری لس سے نکلنے کے کچھ امکانات دکھائی دیتے ہیں اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بات کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے اقدامات اٹھائے کہ جس کے نتیجے میں ایف اے ٹی ایف سے پاکستان نکلنے جا رہا ہے اطلاعات جے تھی کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گی اس معاملے کے اوپر ایک الہدہ سے بیان نیوٹرل کی جانب سے یا ماحول بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نیوٹرل کھڑے نہیں ہونا چاہتے اس معاملے کے اوپر اور وہ اپنا ایک الہدہ موقف قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں دوسری جانب جو حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کے نکالنے میں نہ ہی نیوٹرل اور نہ ہی اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کا وہ کردار ہے جتنا کردار پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا امران خان کی پالیسیوں کا ہے کیونکہ گزشتہ ساڑھے تین برسوں میں ایف اے ٹی ایف کے تمام تر جو مطالبات ہیں اور جو تمام تر ان کے جو شرائط تھیں اس کو پورا کرنے میں پاکستان کے تمام قانونی جو معاملات ہیں اس کو درست کرنے میں منی لانڈنگ کے حوالے سے قانون سازی کرنے میں یہ تمام تر جو اقدامات ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے امران خان کی سربراہی میں اٹھائے اور اس کے نتیجے میں ممکنا طور پر اب پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گریلس سے باہر نکل سکتا ہے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے آئندہ والے جو آئندہ ڈیڑھ سے دو ماہ ہیں اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں کہ امران خان مشتقبل میں کیا فیصلہ کریں گے بیس جولائی سے پندرہ اگست کے درمیان کی جو تاریخ ہیں وہ انتہائی اہم قرار دی جاری ہیں خاص طور پر پنجاب کے زمنی انتخابات کے بعد جو کہ سترہ جولائی کو ہوں گے اور اس وقت تک اس وقت تک جو ہے وہ سکولوں کے اندر کالجز کے اندر جو ہے وہ سمر ویکیشنز کا آغاز ہو چکا ہے جن یونیورسٹریز کے سمسٹر چل رہے ہیں ان میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ جناب عید کے موقع تک یہ تمام تر سمسٹر آف ہو جائیں گے اس کے بعد چھوٹیاں ہوں گی تقریباً ڈیڑھ ماہ کی ستمبر کے مینے تک اسی دوران عمران خان جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی تلزہ تحریک انصاف کی جو طلبہ تنظیم ہے جو انصاف سٹوڈنٹ فڈریشن ہے اس کو بھی ایکٹیف کریں گے طلبہ سے بھی رابطہ کریں گے کیونکہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی بھی تحریک کے اندر انتہائی اہم ترین کے ردار ادا کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر ان سٹوڈنٹ کی چھوٹیوں کے دوران جو ہے اور جو دیگر تمام طبقات کو عمران خان ایکٹیف کر رہے ہیں مزدور ہے کہ سارا یہ بکلہ ہے ان سے جو ہے وہ مشاورت کرنے کے بعد بیس جولائی سے پانچ اگست کے درمیان اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف عمران خان فیصلہ کن اور آخری لانگ مارچ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے لیکن اسی دوران بیک گرونڈ کے اوپر بھی عمران خان کے ساتھ رابطے جاری ہیں خاص طور پر پنجاب کا جو معاملہ ہے وہاں پر بجٹ جو ہے وہ پاس کرانے کے لیے نواز لیگ کی حکومت نے رابطہ کیا تھا جو ہے وہ شہباز شریف کی اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کے ساتھ پرویز علیہ کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اور ممکنہ طور پر کل اطلاع تھیں کہ اس حوالے سے کوئی معاہدہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے لیکن پھر یہ سامنے آیا تھا کہ کیونکہ آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکٹری پنجاب کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بنانے کا مطالبہ کیا ہے تحریک انصاف اور کاف لیگ نے سپیکر کے جانب سے رولنگ بھی جاری کی گئے اور یہ کہا ہے کہ ممکنہ طور پر بجٹ اسی صورت میں جو ہے وہ پاس کروایا جائے گا اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بجٹ جو سیشن ہے یہ ملتوی کیا جا سکتا ہے اسی دوران اہم ترین اور بڑی خبر اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی سامنے آتی ہے وہاں پر کل اہم ترین کیس کی سمات ہونے جاری ہے اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے خاص طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ خواتین کی مخصوص نشستیں جو ہے وہ تحریک انصاف کو نہ دینے کے حوالے سے آیا اور اس کا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات کا فیصلہ پنجاب کی یہ جو بیس جو زمنی انتخابات حلقوں کے اندر ہونے والے اس کے بعد کیا جائے گا جو پلی لی ہے طریق انصاف نے وہ یہ لی ہے کہ عام انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ہمیشہ سے آئین اور قانون کے مطابق مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا جاتا ہے اور جو زمنی انتخابات ہونے ہوتے ہیں نشستیں خالی ہونے کے بعد ان کا انتظار نہیں کیا جاتا اس لیے اسی فرمولے کے تحت ان نشستوں کے اوپر جو انتخابات ہیں جو امیدوار ہیں ان کا اعلان ہونا چاہیے جو پریارٹیرس پاکستان طریق انصاف نے دے رکھی ہے ان کے امیدواروں کا اعلان جو ہے وہ ہونا چاہیے اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کل جو ہے وہ دیکھنے جا رہی ہے یہ تمام تر لیٹسٹ اور بڑی ڈیولپنٹس یہ بچاتی ہیں کہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور بیلا شباہ سسٹم میں عمران خان کی واپسی کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان